ہلو سیڈنٹس آج ہم رسز کریں گے ٹائپس آف گائیڈیڈ کمیونکیشن میڈیا کی بارے میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا گائیڈیڈ میڈیا ہوتا کیا ہے اس میں ہم نے پڑھا ان گائیڈیڈ میڈیا کمیونکیشن دوائیسیز آر ڈریکٹلی کونیکٹیڈ وید ایش ادر یوزنگ سم فیزیکل میڈیا لائک وائرز کہ گائیڈیڈ میڈیا کے اندر ہمارے پاس ہماری جو ڈیوائیسیز ہوتی ہیں وہ کسی ایک فیزیکلی کمیونکیشن میڈیا کے طرح کنیکٹ ہوتی ہیں لائک ہمارے پاس ایک سینڈر ہے اور ایک ریسیور ہے ان دونوں کے دنمیان ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایک فیزیکل وائر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فیزیکل وائر بیسیکل ہمارے پاس ایک گائیڈیڈ کمیونکیشن میڈیا کہلائے گی اس کی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس تین ٹائپس ہوتی ہیں ٹائپس آف گائیڈن میڈیا آر ٹویسٹڈ پیئر کوکسل کیبل اینڈ فائیبر آپٹکس آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ان تینوں ٹائپس کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹویسٹڈ پیئر سے ٹویسٹڈ پیئر کیا ہوتی ہے ٹویسٹڈ پیئر is the most commonly used physical transmission medium یہ ہمارے پر سے کیسا transmission medium ہے جو بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے it is used in local area network to connect computers and other devices یہ ایک local area network کے اندر devices کو connect کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے اب یہاں بھی local area network ہوتا کیا ہے یہ chapter 2 کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ایسا network جو صرف ایک building کے اندر یا ایک office کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو اب local area network کہتے ہیں تو جب آپ نے اپنے ایک building یا ایک office کے اندر network بنانا ہوتا ہے تو ان کے درمیان ان devices کے درمیان آپ جو wire اسمال کرتے ہیں اس wire کو normally ہم twisted pair کہتے ہیں like twisted pair کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہے آپ نے یقیناً اپنی life کے اندر اس طرح سے wire دیکھی ہوگی جس میں جو wires ہیں وہ دو دو کے pair کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ twist ہوئی ہوتی ہیں ان wires کو basically ہم twisted pair کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس different categories available ہیں cat 1 ہوتی ہے cat 2 ہوتی ہے cat 3 ہوتی ہے جو اپنی اپنی different خصوصیات رکھتی ہیں تو چلیں twisted pair کی کچھ خصوصیات کے بارے میں characteristics کے بارے میں dresses کر لیتے ہیں characteristics of twisted pair are it is inexpensive transmission medium یہ معنی پر ایک سستہ transmission medium ہے it is easy to install اس transmission medium کو install کرنا اس کو استعمال کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے it can transfer data to a short distance یعنی کہ یہ ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنے ڈیڈے کو کم distance میں cover کرنا ہو یعنی کہ ایک office یا ایک building کے اندر اگر آپ نے زیادہ distance cover کرنا ہو تو اس کے لیے ہم twisted pair کا استعمال نہیں کرتے یہ وہاں پر ایک زیادہ efficient رہتی ہے جہاں پر آپ کا جو distance ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے coxal cable coxal cable consist of copper wire covered by an insulating material اس wire کے اندر ہمارے پاس ایک copper کی wire ہوتی ہے اس کی diagram دیکھ لیتے ہیں جی یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہے شاید آپ نے ایک سرین اس کو دیکھا بھی ہوگا کہ اس کے سب سے center کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک copper کی wire ہوتی ہے اس کے اوپر کہتا ہے the copper wire is covered by a copper mesh کہ ہمارے پاس اس copper wire کے اوپر ایک insulating material ہوتا ہے یہ والا جو black shape کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس insulating material کے اوپر آپ کے پاس ایک mesh ہوتی ہے copper کی اور اس کے اوپر فردر آپ کے پاس jacket ہوتی ہے the copper wire is covered by a copper mesh the mesh protects the data from interference by external electromagnetic waves اب اس mesh کو یا اس insulating material کو اس wire کی اوپر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے بسکلی یہ جو copper mesh ہے یا یہ insulating material ہے یہ ہم use کرتے ہیں تاکہ جو ہوا کے اندر ہمارے پاس signals موجود ہیں وہ signals copper کی wire کے اندر موجود جو data ہے ان کو disturb نہ کریں اگر ہم یہ layers نہیں لگائیں گے تو ہوا کے اندر موجود signals ہماری اس copper wire کے اندر موجود data کو effect کر سکتے ہیں ڈی اے اس وائر کو ڈیفرنٹ لیئر کے ساتھ ہم نے cover کیا ہوتا ہے اس کی بھی خصوص یاد ہیں کچھ ان کو دیکھ بارے میں ڈیسس کرتے ہیں جی ڈیس مور اکسپینسیو ٹرانسمیشن میڈیم یہ کوکسن حیبل ہے یہ twisted pair کے اندر سوڑی مہنگی ہوتی ہے it provides high data transport rate لیکن یہ twisted pair کے اندر سوڑی زیادہ data کو ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر carry کر سکتی ہے it can be installed easily اس کو انسٹال کرنا اس کو استعمال کرنا بھی twisted pair کی طرح بلکل آسان ہوتا ہے ثرڈ اور اس کی لاسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے گائیجن میڈیا کی fiber optics آپ نے ایک سے نام بھی سنا ہوگا fiber اب یہ کیا ہوتی ہے fiber optic cable consist of thin strands of glass اور plastic called core اس cable کے اندر آپ کے پاس glass کی آپ bleak bleak strands کا استعمال کرتے ہیں like یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر داتی ہے یہ کہ جو white color میں ہیں یہ glass کے strands ہیں آپ کے پاس ان گلاس کے strands کو ہم cladding کے طرح کور کرتے ہیں اور اس کے اوپر فردہ آپ کے پاس ایک جیکٹ ہوتی ہے the strands are thin like human hair یہ جو بریگ بری strands ہیں glass کے یہ انسانوں کے بالوں کی طرح بریگ ہوتے ہیں each strand covered by insulating material called cladding اور ان strands کو cladding کے ساتھ کور کیا گیا ہوتا ہے اب کیونکہ یہ glass ہوتا ہے تو اس میں data current کی فارم میں یہ electrical form میں transmit نہیں ہوتا بلکہ اس میں data light کی form میں transmit ہوتا ہے یہ یہ وجہ ہے کہ fiber optics cable باقی تمام cables کی انسانس پر زیادہ fast اور زیادہ data carry کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں جو data travel ہوتا ہے وہ speed of light سے travel ہوسکتا ہے اس کے advantages کیا گیا ہیں جی advantages of fiber optics is fiber optics is lighter and smaller in size یہ جو cable ہوتی ہے اس کا size بھی کم ہوتا ہے اور یہ وزن میں بھی کم ہوتی ہے it is more secure form of data communication اس میں ہمارا data زیادہ secure رہتا ہے اس میں air کے اندر موجود signals کا اس class کے اندر موجود signals کو disturb کرنے کی جو chances ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں information carrying capacity of fiber optics is very high کہ اس کیبل کی جو data capacity ہے data کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر carry کرنے کی وہ coxal cable اور fiber optics دونوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں اس کی کچھ disadvantages بھی ہیں کیا ہیں وہ ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں it is difficult to install اس کو استعمال کرنا آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے ہر بندہ اس کیبل کو استعمال نہیں کر سکتا ایک experienced شخص ہی اس کیبل کو use کر سکتا ہے it is expensive اور یہ کیبل باقی تمام کیبل کے نسبت بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ types ہی ہمارے پاس guided communication media کی i hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا کے twisted pair کیا ہوتی ہے coxal cable کیا ہے اور fiber optics کیا ہے کوئی بھی question ہے تو آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں آج کا اتنا ہی ملتے ہیں next section کے اندر thank you very much دیtek ملتے ہیں اور دیتے ہیں موسیقی